اچھے سر یہ بتائیے گا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں جنات کی حاضری کرنی ہے تو آپ کے پاس وہ علم ہے کہ آپ جنات کو حاضر کر سکتے ہیں اور کتنے جنات حاضر کر سکتے ہیں ایک وہ جنات جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہا جاتا ہے اب اس قبرستان میں جتنے بھی مردے مدفن ہیں ان سب کے جو ہمزاد ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اچھے سر ہمارے ناظرین کے پاس یہ نالج نہیں ہے جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے ہماری ٹیم سمیت آپ نے کہا کہ صورت اخلاص پڑھی جائے وہ تین تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنے کی کیا وجہ کیا تھی ایک عام بندہ قبرستان یا کسی ایسی ویران جگہ پہ گیا ہے جنات اسے تنگ کریں یا جنات اسے نظر آئیں تو اس موقع پہ انسان تو گھبرا جاتا ہے اس موقع پہ فورا انسان کو کیا کرنا چاہیے اچھے سر یہ بتائیے گا یہ جو میرے سامنے چھوٹے کپڑے پر ہیں یہ جادو گرنے کیا یا یہ کیا کپڑوں کا مقصد کیا ہے نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہن سکیں اسلام علیکم ناظرین نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان آج ہم شہر خاموشہ میں موجود ہیں ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر جو مختلف پیرانورمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا اسی طرح کی جو جنات ہیں قبرستان میں بتایا یہ جاتا ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو گورکند سے جو ہم ملے ہیں انہوں نے تو بتایا کہ یہاں پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن پر یقین کرنا کافی مشکل ہے تو جنات اکثر گھروں میں ہوتے ہیں یا قبرستانوں میں ہمارے اردگر جو جنات کا بسیرہ ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور جو لوگ ہیں وہ کافی ڈرتے ہیں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی قبرستان میں جو جنات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک سپیریچول ہیلر اور ایک اسلامی سکولر موجود ہیں جو فاروق صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جنات کا بسیرہ اصل میں ہوتا کیا ہے کیا قبرستان میں ان کا زیادہ موجودگی ہوتی ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آہٹ آئی ہے گھر میں یا اسی طرح کی کچھ واقعات جو ہیں وہ ہم آج ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا کہ جو جنات ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کی جے حقیقت ان کی ہے کیا؟ جن کو دوسرے لفظ میں آسے بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں سپیرٹ کہتے ہیں وہ لوگ وہ حمزاد وہ جنات اس وقت یہاں پہ ہمارے موجود ہیں اس کے علاوہ شام کے وقت یہ مخلوق بیدار ہوتی ہے ان کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے یہ ان کی زندگی شروع ہوتی ہے ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کے علاوہ بھی یہاں پہ بہت سی مخلوقات عباد ہو جاتی ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ قبرستان میں ان کی موجود کی زیادہ ہوتی ہے یا گھروں میں یا جو جگہ ویران ہیں وہاں پر ان کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے دیکھیں یہ اس میں ضروری نہیں ہے ویران رہنے والی جگہ جو ہے جو بالکل ویران ہے یا غیر آباد جگہ یا قبرستان اس میں تو ان کے زیادہ وجود کی تعداد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انسان کم ہے لیکن یہ انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو رہنے والے جنات ہیں ان کو سرف امار بھی کہا جاتا ہے اسحاب زوابہ بھی کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے وہ اپنی موجودگی کا اظہار بھی نہیں کرواتے لیکن کچھ لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں اچانک سے ان کے گھروں میں پیرا نورمل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں فار ایکزیمپل کبھی کبھی جی رات کو جی ہمارے دروازے کھٹکتے ہیں چھت پہ ایسے ہے کوئی پاؤں گسیٹ کے چالے کوئی وزنی فرنیچر کو چھت پہ گسیٹ رہا ہے کبھی کبھی کچن میں برتن گرنے کی آواز آتی ہے زندگی گزارنا یا کسی کا آباد ہونا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ پہلے سے جنات یا شیعتین آباد ہیں کچھ گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں لوگ کرتے کرتے وہ آنٹیڈ ہو جاتے ہیں اکثر ایسی بلڈنگز ہیں بہت بہت بڑی وہ آباد نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو رہنے والے کام کے دوران رہنے والے مستری اور مزدور حضرات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ غلط ترکات کرتے ہیں شرابے وغیرہ پینی زنہ وغیرہ کرنا اس لئے کنسٹرکشن کے دوران ہی وہ بلڈنگز ہوئے ہیں وہ ہونٹڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ شیعتین جنات پناہ لے لیتے ہیں پھر وہ آگے اس گھر کو بنانے نہیں دیتے اور اس گھر کی تعمیر رک جاتی ہے سر یہ بتائیے گا کہ جو جنات کی طاقت ہے یا ان کی طاقت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سر ان کی طاقت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کام پہ معمول ہونے والے جنات شیعتین کسی انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین ہیں اکثر گورکن بتاتے ہیں کہ ایک خاتون تھی وہ قبر میں زندہ نظر آئی تو لوگوں کا یہ جاتا ہے ویو جاتا ہے کہ وہ کوئی جنات تھا یا جب قبرستان میں کوئی ایسا مردہ زندہ نظر آئے یا قبر کا ہٹ جانا یا گر جانا اس میں کوئی انسان کا زندہ نظر آنا کیا وہ جنات ہیں کسی انسان کا زندہ نظر آنا کسی انسان کو دیکھ کے چلا گیا ہے تو یہ میں یہ کہوں گا کہ اس کا حمزاد ہوگا کیونکہ حمزاد اس انسان کے خوبہ ہو ایسا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو ان کے حمزاد نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو دیکھا ہے جبکہ وہ مر چکا ہوتا ہے ہاں قبروں میں بچے پیدا ہونے کے بارے میں یہ روایات ہیں میں نے واقعات پڑھے ہیں مولا علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا واقعہ ہوگا ہے اور نکوی سادات میں ایک خاندان ہے جن کو کبرانی سادات کہا جاتا ہے ان کی ایک عورت پریگننٹ تھی حاملہ تھی ان کی دیتھ ہوگی انتقال ہو گیا جب ان کی دیتھ ہوئی تو وہ پریگننٹ تھی ان کی اسی حالت میں ان کو دفنا دیا گیا تو قبرستان کے گورکن نے نوٹس کیا کہ اکثر رات کے وقت کوئی چیز قبر میں گھستی اور باہر آتی ہے کہ قبر میں سراخ ہو گیا انہوں نے ان کے جو قبر کے جو وارثان تھے ان کو بلایا ان سے اجازت لی کہ ہم اس قبر کو کھولنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آیا کوئی جانور تو نہیں ہے کیا معاملہ قبر میں سراخ ہے اور کوئی چیز آتے جاتے ہم نے دیکھی ہے انہوں نے قبر کشائی کروائی تو دیکھا اندر ایک بچہ تھا جو بچہ اندر ہی پیدا ہوا پھر وہ ماں کی چھاتی سے دودھ بھی پیتا تھا لیکن اس کی ماں کو بھی کچھ نہیں ہوا یہ اللہ تعالی کے معاملات ہیں ہم اس میں کچھ نہیں مداخلت کر سکتے وہ کتنی نیک خاتون تھی اللہ نے اس بچے کا زندگی میں کیا نظام لکھا تھا یہ اللہ تعالی کے راز ہے لیکن ایسے واقعات ہو چکے ہیں اس میں کوئی بائد نہیں ہے اچھے سر یہ بتائیے گا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں جنات کی حاضری کرنی ہے تو آپ کے پاس وہ علم ہے کہ آپ جنات کو حاضر کر سکتے ہیں اور کتنے جنات حاضر کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی اس میں کوئی انوکھی سائنس نہیں ہے لوگوں کو نسکے پتے ہیں ٹوٹکے پتے ہیں یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے ہیں کبھی جن بلانے کا کیا طریق ہے آپ قبرستان میں اکیلے آکے بیٹھنا ہی شروع کرتے ہیں تو انسانوں پوزیس جو نہ شروع ہو رہتے ہیں کیونکہ جنات شیعتین کا سب سے پہلا تحارہ ہے کسی انسان کو مایوس کرنا اور سوشل لائف اس کی ہتم کرنا تو جو قبرستان میں ترہائی میں ویرانے میں آکے بیٹھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کسی مایوسی کا شکار ہے اور وہ تنہائی پسند ہو گیا کیونکہ اس کا جو اپنا ہمزاد ہے اس کے ایمان کو کمزور کرتا جا رہا ہے اور شیعتین اس پر آوی ہوتے جا رہے ہیں پھر جب اپنا ہمزاد اپنا شیطان جن آپ کی روپے گالے باج ہے آپ کو کنٹرول کرے تو بھر باہر کے جو جنات اور شیعتین ہیں ان کو آپ پر حملہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو کنٹرول کرنے میں آپ کے مائنڈ کو آپ کی باڈی کو کنٹرول کرنے میں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے اچھا سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ گھروں میں کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں یا پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایون ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ان ایکٹیوٹیز سے کم آور کرنے کے لیے یا ان سے نہ ڈرنے کے لیے کچھ قرآنی آیات پڑی جائیں یا آپ سے رابطہ کیا جائیں دیکھیں میں تو ہر پروگرام میں لوگوں کو ریمیڈیز بتا چکوں ہر مسئلے کی مجھ سے رابطہ نہ کریں ہاں کچھ جب پانی سر سے گزر گیا ہے کچھ کیس کریٹیکل ہو جاتے ہیں ان صورتوں میں آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے آپ کریں لیکن بیسک کچھ ریمیڈیز ہیں جس گھر میں ایسے معاملہ شروع ہو گیا سب سے پہلے دن میں تین دفعہ کم از کم سورہ رحمان کی انچی آواز میں تلاوت لگائیں لگانے کا طریقہ کہ آپ نے گھروں کی کھڑکیاں کھولنے ہیں تمام دروازے کھولنے ہیں تمام علماریاں کھول دیں گے پردے ہٹا دیں گے آپ کے گھر کے کونے کونے میں سورہ رحمان کی آواز گونجے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کو آپے زمزم لے لیں اگر وہ نہیں میسر تو کوئی اور پانی لے لیں اس پہ آپ نے پڑھے کہ اس پانی کے دیواروں کے اوپر چھینٹے مارنے زمین پہ نہیں وہ پاؤں پہ نہ ہے آپ کے ٹھیک ہے تو وہ دیواروں پہ پانی کے آپ چھینٹے ماریں اس کے علاوہ آپ ذاتی طور پہ اپنی عمال کو درست کریں دیکھیں اپنی ذات کا تذہیہ کریں کہ اللہ تعالی نے ایسی آزمائش یا پکڑ ہم پہ کیوں کی ہے اس برائی اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں اور توبہ اس تغفار اللہ تعالی سے کریں معافیہ مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اجیسر ہمارے ناظرین کے پاس یہ نالج نہیں ہے جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے ہماری ٹیم سمیت آپ نے کہا کہ صورت اخلاص پڑھی جائے وہ تین تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنے کی کیا وجہ کیا تھی میں نے کتاب میں پڑھا مفاتوی الجنال میں صورت اخلاص کا ایک حسار آپ سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے آپ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ سخت اور طاقت والا ایک حسار ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے گھر سے بھی نکلنا و عام بھی تو آپ صورت اخلاص کو پہلے تین دفعہ پڑھ کے اپنے دائیں جانب پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے سامنے پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے پیچھے پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں پھر تین دفعہ پڑھ کے اپنے نیچے پھونکیں آخر میں تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں آپ تو آپ پروٹیکٹ ہوتے ہیں سورہ جو اخلاص کے جو موقع فریشتے ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں روایات میں یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ رات کو جو شخص تین بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوتا ہے پچاس ہزار ملائکہ کچھ میں پانچ لاکھ ہی بھی روایت ہے یہ ایک فگر کی کنفیون ہے وہ آپ کو ساری رات آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کی شہد یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور آپ کا بستر بھی صاف ہو پاک ہو پاکیزہ ہو اچھے سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح آپ کے پاس تو نالج ہے جنات کا ایک عام بندہ قبرستان یا کسی ایسی ویران جگہ پہ گیا ہے جنات اسے تنگ کریں یا جنات اسے نظر آئیں تو اس موقع پہ انسان تو گھبرا جاتا ہے اس موقع پہ فوراں انسان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں کتاب میں ایک روایت ملتی ہے کہ دو طرح کے جنات جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ جو آپ کے اپنے ذات ایک جن پیدا ہوا ہے ہم ذات اس سے بچنے کے لئے آپ دروش شریف کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ اللہ وما صلی اللہ محمد وعال محمد اور جو باہر سے آنے والا شیطان ہے اس کے حملے سے بچنے کے لئے جو تیسرے کلمے کے آخر میں آئے اس کا زیادہ سے زیادہ کسرہ سے ذکر کریں میں خود قبرستان میں آئے ہوں تو میں دونوں ذکر کرتا ہوا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے جن جو آپ پہ خوف زدہ ہوگا شیطان کو آپ پہ ملاور ہونے میں بہت آسانی ہوگی ان دولوں کا الائنس ہو جائے گا وہ پھر آپ کو کنٹرول کریں گے اور جس طرح کا چاہیں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اچھے سر یہ بتائیے گا یہ جو میرے سامنے چھوٹے کپڑے پر ہیں یہ کوئی جادو گر نے کیا ہے یہ کیا کپڑوں کا مقصد کیا ہے اس طرح کے کپڑے جو آپ کے پاؤں کے ساتھ بھی پیچھے پڑے تھے ابھی ہم دیکھ رہے تھے اس طرح کے کپڑے اس طرح کی چیزیں یہ جادو میں قبرستانوں سے ملتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی جادو گرہ ذرات ہیں یہ کوئی جن وغیرہ یا کوئی شیطانی مخلوق قابو نہیں کرتے یہ کیا کرتے ہیں سادہ سا نسخہ بنایا جادو تیار کیا دفینہ بنایا اس کو دو قبروں کے درمیان یا قبر کے پاؤں کی طرف یہاں جو بندہ قتل ہوا اس کی قبر میں دفنا دیا اس کا پھر جو حمزاد ہے وہ اس کام کو کرنے پر معمول ہو جاتا ہے جو جادو بنا کے آپ نے دفن کیا پھر وہ اس عصیب سے اس حمزاد سے اس شیطان جن سے وہ سارے کام کرواتے ہیں جو کہ ان کا مقصد ہوتا ہے